اللہ اکبر پیارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی تیپ آگئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواہ تو مشرقین مکہ کا میار دنیا درم و دنار دولت ہوا کرتی تھی ابو تعالیٰ کے کانوں میں یہ باتیں آئیں انہوں نے سنا کہ لوگ تفسرے کر رہے ہیں کہ یہ جوڑ ٹھیک جوڑ نہیں ہے یہ جو شادی ہو رہی ہے یہ میرٹ دنی ہو رہی ہے ایک طرف وہ خدیجہ ہے کہ جب وہ سفر پہ نکلتی ہیں ان کے خیمے کی ڈوریاں سونے کے کیلوں سے جو ہے مضبوط کی جاتی ہیں دوسری طرف یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم ہے اور چند کجوروں کے ایول لوگوں کی بکرییں چراتا ہے یہ جوڑی ٹھیک نہیں ہے ابو تعالیٰ کے کانوں میں یہ باتیں پڑی ہیں اور نکاح کی تقریب میں ابو تعالیٰ نے تمام کے تمام سرداروں کو بلایا اور وہاں خطاب کیا کہنے لگے سردار آنے قریش سردار آنے وقع میرے کانوں میں یہ باتیں پڑی ہیں کہ میں نے سنا لوگ باتیں کر رہے کہ یہ جوڑی ٹھیک نہیں ہے لیکن آؤ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی آئے کوئی اپنا بیٹا پیس کرے میرے بھتیجے جیسا ہو ایوہم مساوی محمدن شرفن وحبن ونبلہ کوئی لے کے آئے ایسی عزبت والا ایسی شان والا اتنا خوبصورت اتنا باکردار اتنا امانت دار اتنا حسین و جبیل اللہ کی قسم مقابلہ بڑا کرنا جانتے تھے اور چھوٹے چھوٹے مقابلوں پر گردنے اتار دیا کرتے تھے اور اتنی غیرت تھی کہ مر جاتے تھے کسی کو بات کرنے نہیں دیتے تھے لیکن اس مجلس کے اندر ابو طالب نے یہ بات کہی کہ جاؤ پورے مکہ کا وزٹ کرو پورے مکہ کو میں چیلنج کرتا ہوں کوئی لے کے آئے میرے بھتیجے جیسا باکردار کوئی نہیں کھڑا ہوا ایک شخص کھڑا ہوا ورقہ بن نوخل اس نے کیا کہا ابو طالب آپ نے بڑی چھوٹی بات کی ہے آپ نے بات کرنے میں ایک مکہ کو منشن کیا ہے ایک مکہ کی بات کیا ہے میں یہ کہتا ہوں لَا يُصَاوِي مُحَمَّدًا فِي الْعَرَبِي پورے عرب کے اندر دوڑ دیں پورے عرب کے اندر چلے جائیں آپ کو محمدِ دیشان علیہ السلام جیسے ذات دوسری نہیں ملے گی مرشدِ کامل کون ہوتا ہے جو تمام تر عیب سے پاک ہو جس کی جسامت کی اندر جس کے کردار کی اندر جس کے عمل اور گفتار کے اندر کسی قسم کا عیب نہ ہو سیدنا جابر رضی اللہ تعالی علوہ بیان کرتے کہ چودھویں کی رات ہے چاند اپنے جوبن پر ہے پوری دنیا کو روشن کیا ہوا ہے بڑا خونصورت منظر ہے میں چاند کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ کتنا حسین و جمیل چاند ہے لیکن میرے قدم مسجد نبی کی طرف چل پڑے میں مسجد نبی کے اندر جاتا ہوں پیارے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں آپ نے اپنے اوپر سرخ چادر غوری ہوئی ہے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اوپر کپڑا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کبھی میں اس چاند کی طرف دیکھتا ہوں کبھی آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی اوپر دیکھتا ہوں آخر کار میرے دل نے یہ فیصلہ کیا وہ فیصلہ یہ تھا وجہ رسول اللہ احسن من القمر اے چاند یقیناً تو خوبصورت ہے یقیناً تو روشنی کرنے والا ہے لیکن تیرے اوپر بے شمار داگ ہیں مدینہ پاک کا جو چاند ہے وہ بے عیب ہے ہمارے چاند کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا مرشن کامل وہ ہوتا ہے جو بے عیب جات ہو اللہ اکبر اور دوسری خوبی مرشن کامل کی کیا ہوتی ہے کیونکہ اس نے دین کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے لوگوں کو گائننس دینی ہوتی ہے لوگوں کو رستہ دکھانا ہوتا ہے اور اس عمل کے اندر وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لے گیا تھا پہلی جسامت کے اعتبار سے اس کا کوئی سانی نہیں ہے اور دوسرا اللہ کا دین پہنچانے میں وہ اپنی مرضی نہیں کرتا کیونکہ انسان روح اور جسم کے ساتھ انسان بنتا ہے اور آپ دیکھیں جسم کا تعلق زمین سے ہے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا مٹی میں چلے جانا ہے اور جسم کو توانہ رکھنے کے لیے جسم کو تندرست رکھنے کے لیے جسم کو طاقت دینے کے لیے جو اس کی خوراک ہے وہ بھی اللہ نے زمین سے پیدا کی ہے اور دوسری روح ہے یہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے بیجی ہے آسمانوں کی طرف پلٹ جائے گی اور اس کو تقویت دینے کے لیے اس روح کو مضبوط کرنے کے لیے روح کی غزا کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے محترم بھائیوں ذریعہ بنایا ہے وہ کیا ہے لوگوں تمہاری روح کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو غزا رکھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کی طرف سے بیجتا ہے اور مرشد کامل اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا ہے صحیح مسلم شریف میں ہے ایک یہودی عالم آیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے ایک یہودیوں کا عالم آیا وہ آ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے میرے یہ تین چار سوال ہیں یہ سوالوں کے جواب دے اور میں یہ جانتا ہوں کہ ان سوالوں کا جواب سوائے پہ غمبر سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے سوالوں کا جواب تو دے لوں گا بتاؤ تمہیں بھی کچھ نفع ہوگا تم ایمان لے آوگے وہ کہنے لگا سنوں گا تو صحیح نا آپ مجھے جواب دے صحیح مسلم شریف کے اندر یہ سوال اور جواب ہیں پیارے پہ غمبر علیہ السلام سے سوال کرتا گیا آپ علیہ السلام جواب دیتے گئے تو آخر کار جب سوال و جواب کی نشست ختم ہوئی تو کہنے لگا لَقَدْ صَدَقْتَ وَإِنَّكَ لَنَبِيٌ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اسی طرح بخاری شریف میں پیارے پہ غمبر علیہ السلام بیان کرتے جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تو شریف لائے بہت بڑا حجوم لگا ہے لوگ جمع ہیں تو یہ پیچھے آگے کھڑے ہوئے ایڈیا اٹھا ہو گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں جب اس کی نظر پیارے پیغمبر علیہ السلام کے چیرہ مبارک پر پڑی تو اس نے اجیہ پر کہا کہ یہ چیرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا لیکن عالم تھے دلیل سے بات کرنے کے قائل تھے یہ بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس گئے انہوں نے کہا میں بھی چند سوال کر رہا چاہتا ہوں اور میرے سوال وہ ہیں جو نبی کے غیر کوئی نہیں دے سکتا پیارے پیغمبر علیہ السلام سے اس نے بھی سوال کیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب جواب دیا تو اس نے کلمہ شہادت پڑا مسلمان ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فروایا اے عبداللہ جانتے ہو جو تم سوال لے کے آئے تھے میرے پاس ان کا جواب تھا ہی نہیں تم مجھے سوال کر رہے تھے اور اللہ رب العالمین اخبرنی بہن جبرو جبریل آنفہ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے ان سوالوں کے جواب بتا رہا تھا گویا پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جو بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صفت ہے کہ وہ اپنی طرف سے بولتی ہی نہیں جو بات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آتی ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام لوگوں کو بتاتے ہیں جس طرح قرآن یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیے ان کا مفہوم اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا اور یہ وہی ٹھہرا اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ الفاظ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن اس کا مفہوم اللہ تبارک و تعالی نازل کر رہا ہے اور یہ سمجھ آتی ہے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اکدس سے جولے نکالے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہی ہیں اور سمجھ یہ آئی کہ مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو اپنی طرف سے بات نہیں کہتا ہے